حامدًا و مسلیًا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس زائقت الموت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم میرے عزیز ساتھیوں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے ہم انسانوں میں ہمارے بہت سے دوست و احباب رشتے دار اس دنیا سے کوچھ کر کے اپنے مالی کے حقیقی سے مل گئے ان کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم کہ تم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے تم ان کی خوبیوں کو بیان کرو میرے عزیز ساتھیوں آج میں اپنے مشفق و مربی استاد حضرت مولانا عظیم خان صاحب ندوی استاد دار العلوم ندوة العلماء رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں کچھ ذکر کرنے کی کوشش کروں گا جہاں تک تعلق ہے میرے استاد محترم کا تو میرے استاد محترم اتر پردیش کے ایک مشہور و معروف زلہ بہرائیچ سے تقریباً بیس کلومیٹر اتر سائل نیپال کی طرف ریسیہ تحصیل کے تحت مہادہ گاؤں میں محمد سلیم خان صاحب کے یہاں پیدائش ہوئی اور آپ کا بچپن گاؤں ہی میں گزرا آپ کی شروعاتی تعلیم مہادہ کے پراتھمک ودیالے میں درجہ پنجم تک ہوئی اس کے بعد میں ریسیہ تحصیل کے تحصیل میں سرسوتی انٹر کالج میں ہمارے استاد محترم نے آٹھوی کلاس پاس کیا آپ کے والد صاحب یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ اس دنیاوی تعلیم کو چھوڑ کر کے دینی تعلیم کی طرف روان اور دوان ہوں لیکن مولانا کی طبیعت اثری تعلیم سے اوب چکی تھی مولانا کا رجحان دینی تعلیم کی طرف ہوا اس سلسلے میں مولانا نے داخلہ لیا بحرائج کی سب سے مشہور و معروف اور قرآنہ ادارہ جامعہ مسعودیہ نور العلوم میں یہاں حضرت مولانا نے بڑی محنت اور لگن کے ساتھ تین سال میں قرآن کریم کو مکمل کیا آپ کے استاد حضرت حافظ قاری عبداللطیف صاحب ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے بڑی لمبی عمر دی اور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کا سایہ طلبہ پر تعدیر قائم رہے بہرحال مولانا نے اپنی حضرت کی تعلیم تعلیم جامعہ مسعودیہ میں مکمل کیا پھر وہیں پہ مولانا نے تین سال تک عربی ابتدائی درجات میں عربی فارسی کی تعلیم حاصل کی اس کے بعد مولانا نے عالی تعلیم کے لیے دار العلوم ندود العلماء کا رخ کیا یہاں مولانا نے داخلہ لیا اور یہاں پر حضرت نے عالمیت اور فضیلت کی تعلیم مکمل کی آپ نے فضیلت عدب سے کیا اور اس کے بعد میں لخنو یونیورسیٹی سے مولانا نے گریجویشن کی تعلیم مکمل کی اور پھر دار العلوم ندود العلماء کے ذمہ داروں نے آپ کو بحیثیت استاد دار العلوم ندود العلماء میں رخ لیا مولانا نے کچھ سالوں تک دار العلوم ندود العلماء میں درس و تدریس کا فریضہ انجام دیا اس کے بعد میں دار العلوم ندود العلماء کی ذمہ داروں نے آپ کو رائے بریلی تندوا میں مدرسہ فلح المسلمین ہے وہاں پہ ایک اچھے استاد کی ضرورت محسوس ہوئی لہذا آپ کو وہاں پہ درس و تدریس کے لیے بھیج دیا گیا مولانا اتنے سادہ تھے کہ دار العلوم ندود العلماء کے ذمہ داروں نے مولانا کو جہاں جہاں بھیجا درس و تدریس کے لیے مولانا خندہ پیشانی کے ساتھ وہاں تشریف لے جاتے چنانچہ مولانا فلح المسلمین پہنچے اور یہاں چند سالوں تک آپ نے درس و تدریس کا کام انجام دیا اس کے بعد میں دار العلوم ندود العلماء نے ایک ضرورت محسوس کی کہ ندود العلماء کی ایک شاخ بہت ہی مشہور و معروف شاخ کرناٹک کے زلہ اتری کنڑ کے ساحل عرب ساغر کے کنارے بحر عرب کے کنارے آباد ایک شہر جسے بھٹکل کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں پہ ایک اڑارہ جامعہ اسلامیہ ہے وہاں ایک اچھے استاد کی ضرورت محسوس ہوئی مولانا کو وہاں پہ دار العلماء کی طرف سے بھیج دیا گیا مولانا وہاں پہنچے اور کئی سالوں تک وہاں پہ درس و تدریس کا فریضہ انجام دیا اس کے بعد میں مولانا کو وہی سے رمانہ کر دیا گیا راجستان کے اندر ایک ادارہ ہے وہاں پہ مولانا نے بھی تقریباً دو سالوں تک درس و تدریس تدریس کا فریضہ انجام دیا اور پھر جب دار العلماء دار العلماء میں استاد کی ضرورت محسوس کی گئی پھر مولانا کو دار العلم واپس لے آیا چنانچہ مولانا نے یہاں کچھ سالوں تک دار العلم میں طلبہ کو درس و تدریس کے جو فرائض ان پر ڈالے گئے تھے وہ اس کا حق ادا کرتے رہے پھر دار العلم ندوت العلماء نے یہ فیصلہ کیا کہ مولانا عظیم خان صاحب ندوی کو بھیج دیا جائے محفت ماؤو میں یہاں مدرسہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جو ہے بحیثیت محتمیم کے مولانا کو وہاں بھیجا گیا اور تقریباً پونے دو سال تک یا ڈیڑھ سال تک مولانا نے احتمامت کا فریضہ انجام دیا پھر دار العلم ندوت العلماء نے مولانا کو دار العلم مواپس بلالیا اور مولانا نے دار العلم ندوت العلماء میں تقریباً تیس سال تک مسلسل درس و تدریس کا کام انجام دیا اس کا فریضہ انجام دیا اور اس سے متصف رہے اس درمیان مولانا کی دن میں جو کتابیں تھیں عربی عدب اور اسی طریقے سے اور تفسیر حدیث عقائد کی کتابیں مولانا کی دن میں رہیں مولانا بہت ہی دل جمعی کے ساتھ پڑھاتے رہے اور پھر آخری ایام میں مولانا بیماری سے گھر گئے اور سگر نے آپ کی بیماری میں مزید اضافہ کر دیا پھر ابھی ایک سال پہلے دار العلوم ندوت العلماء کے ناظر عام حضرت مولانا بلال صاحب ندوی دامت برکاتہوں کے مشورے سے مولانا اپنے گھر واپس چلے آئے اور ندوے نے ان کو بھیج دیا کہ آپ بہت بیمار ہیں اور اس کے باوجود آپ پڑھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن بیماری نے آپ کو مجبور کر رکھا ہے یہاں آپ اب اپنے گھر پر آرام کریں ادارہ آپ کو مسلسل تنخواہ دیتا رہے گا چنانچہ مولانا گھر پہ ایک سال تک رکھے پھر ابھی تین چار مہینے پہلے مولانا بہت بیماری مزید بڑھ گئی چنانچہ مولانا لخنوں کے مختلف ہسپیٹلز میں ایڈمیٹ رہے اور پھر آخیر میں بلالامپور ہسپیٹل میں تقریبا مسلسل تین مہینے تک زیر علاج رہے یہاں پہ مولانا کے صاحبزادے عبداللہ نے آپ کی بڑی خدمت کی پھر جب بیماری بہت پڑھ گئی مولانا کا سگر اور زیادہ ہو گیا پھر داکٹروں نے مشورہ لیا کہ اب مولانا کو گھر پہ آرام کرنا چاہیے چنانچہ مولانا کو گھر لائیا گیا اور مولانا گھر پہ پندرہ دن رہے اور پھر تیرہ جنوری دو ہزار دیس کو جمعے کی رات کو تین بجے اس دار پانی سے اپنے مالک حقیقی سے جاملے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مولانا بہت ہی حلیم اور بردبار تھے مولانا کا جہاں تک مجھ سے تعلق ہے وہ بڑا گہرہ تعلق رہا ایک تو اس حیثیت سے کہ مولانا ہمارے زیلے کے تھے اللہ نے وطن کی محبت جو ہر شخص کے دل میں ڈالی ہے یہ فطری ہوتی ہے اس لحاظ سے تھا اور دوسری یہ کہ میں مولانا کے ہاستل میں ان کی نگرانی میں رہا حبیب ہاستل میں اس وجہ سے مولانا کے پاس آنا جانا اور مولانا سے علمی استفادہ کرنے کا موقع ملتا رہا اور اس اعتبار سے کی کہ الحمدللہ دار العلوم ندوت العلماء کے اساتذہ نے مجھے جمعیت الاصلاح کے تحت چلنے والے اردو پروگرام بزم خطابت کا متمد بنایا اور الحمدللہ دو سالوں تک برابر متمد رہا ایک سال جمالی حال میں اور ایک سال رحمانی حال میں اس درمیان دیگر اساتذہ کو جہاں بحیثیت صدر کے مدو کرنے کا موقع ملا وہیں مولانا کو کئی مرتبہ اجلاس میں ہم لوگوں نے بحیثیت صدر کے مدو کیا اور مولانا نے بڑی قیمتی نصیحتوں سے طلبہ کو نوازا مولانا کہتے تھے کہ یہ لکھنو نوابوں کا شہر ہے یہاں تم پڑھنے آئے ہو یہاں لکھنو میں چمک دمک اور بڑی خوبصورت چیزیں ہیں لہٰذا تم لوگ اس میں مت فسلنے لگنا یہاں تم اپنا مقصد اور اپنا عیم اسکور اور گول لے کر کے جو آئے ہو اس کو برابر حاصل کرنے میں لگے رہنا یہ مولانا بہت ہی سادہ دل تھے اور طلبہ پر بہت شفقت کیا کرتے تھے میں آپ کو جو طلبہ ہمارے ساتھی تھی وہ جانتے ہیں کہ مولانا سے طلبہ پرچی باہر جانے کے لیے جو دا علم ندت العلمہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں یا وہاں کے طلبہ جانتے ہیں جنہوں نے طالب حاصل کی انہیں معلوم ہے کہ گیٹ پہ پولیس کی طرح وہاں کے دربان بہت کڑی نگرانی کرتے ہیں طالبہ علم سے جمعہ کی دن نکل سکتا باقی وہ اندر ہی ہفتے بھر رہے لیکن اگر کسی طالبہ علم کو ضرورت پیش آئے شہر جانے کی یا دوا کے لیے یا اور کسی ضرورت کے تحت تو اپنے ہاسٹل کے نگران حضرات سے وہ اجازت نامہ پرچی کی شکل میں لے جا کر دربان کو گیٹ کیپر کو دکھاتا ہے پھر اسے باہر جانے دیا جاتا ہے چنانچہ مولانا کے پاس میں نے کئی ایسے طلبہ کو دیکھا جو دوسرے ہاسٹل کے تھے لیکن وہ آئے اور انہوں نے مجبوریاں بتائیں مولانا نے ان پہ رحم کر کے شفت کر کے پرچید ہی دیا اس طریقے سے مولانا بہت رحیم تھے حلیم تھے بردبار تھے مولانا بڑے اللہ والے تھے میں نے خود دیکھا کہ مولانا اپنی جیب میں تسبیح رکھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے مولانا ایک خان برادری سے تھے لیکن ان کے اندر کبھی ذات پات یا اوچ کا کوئی فرق نہیں تھا ان کے نزدیک اور انہوں کبھی اس سلسلے میں بات کرتے تھے مولانا دعلم ندوط العلماء کے بہت بڑے فرما بردار رہے ندوے نے جہاں جہاں بھیجا بغیر چوچھرا کے آپ نے انتظامیہ کی بات مانی اور وہاں ان کے حکم پر گئے مولانا کا یہ کہنا تھا کہ اپنا تو کام ہے کی جلائے چلو چراب رستے میں خواہ دوست کی دشمن کا گھر ملے مولانا بہت ہی اچھے اخلاق کے حامل تھے مولانا کے جنازے میں الحمدللہ مجھے شرکت کا موقع ملا میں تھندک بہت زیادہ تھی جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے لیکن اس کے باوجود چونکہ مولانا کا مجھ سے بڑا قلبی میرا مولانا سے بڑا قلب بھی تعلق رہا اس لیے میں جذبات کو تھام نہ سکا اور اس پورے میں میں بہرائیچ کے اپنے دوست ڈاکٹر شویب ندوی چترویدی کو لے کر کے بائیک سے مولانا کے وہاں گاؤں پہنچا اور مٹی میں شریک ہوا جب میں مٹی ڈال ہا تھا اس وقت آنکھ سے آنسو جاری تھے اور یہ بات ذہن میں آ رہی تھی کی ایک دور و دراز بھارائیچ ہیڈکوارٹر سے دور و دراز ایک گمنام گاؤں میں ایک ایسا شخص تھا جس نے دارالعلوم ندوہ ہندوستان بلکہ پوری دنیا کی مشہور و معروف یونیورسٹی دارالعلوم ندوہ العلمہ میں اتنے سالوں تک ہندوستان بیرون ملک کے طلبہ کی علمی پیاس کو بیہاتا رہا لیکن آج یہ اس شہر خموشہ میں مٹی کی چادر اور کر کے ہمیشہ کے لیے ہم لوگوں سے اوجھل ہو گیا اللہ رب العالمین مولانا کے درجات کو بلند فرمائے مولانا کی ایک خصوصیت یہ بہت بڑی تھی کہ مولانا طلبہ کے مقابلے میں طالبات کی تعلیم کے لیے بہت ہی متفق کر رہتے تھے مولانا کے مشورے سے ان کے ایک ساتھی موان رزوان صاحب جنہوں نے مومنات قائم کیا دوبگہ میں اس میں ان کا بھی مشورہ رہا چنانچہ مولانا نے مولانا یہ کہتے تھے کہ لڑکے تو کہیں بھی جا کر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں لیکن جہاں تک تعلق ہے لڑکیوں کا اور خاص طور سے مسلم بچیوں کا یہ بیچاری بلکل کوری رہ جاتی ہیں اور علم سے نابلد رہتی ہیں چنانچہ مولانا نے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے مولانا نے اپنی گاؤں ہی میں ام سلمہ لیل بنات کا قیام کیا جہاں پہ تعلیبات کافی تعداد میں ہیں اور وہ دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں مولانا کو اللہ رب العالمین نے اولاد سے نوازا ایک لڑکا تا فرمایا اور تین لڑکیاں دی اللہ رب العالمین نے مولانا کو ان نعمت سے نوازا چنانچہ مولانا نے تینوں بیٹیوں کو عالمہ بنایا اور پھر ان کی شادی عالم لڑکے سے کی مولانا اس سلسلے میں بہت ہی متفقر رہتے تھے کہ مسلم لڑکیوں کو آگے بڑھایا جائے مولانا کا اپنا یہ نظریہ تھا اور یہ حقیقت بھی ہے مولانا یہ کہا کرتے تھے کہ جب کوئی لڑکا تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ روزی روٹی کے لیے یا اور کسی کام سے اپنے وطن سے دور چلا جاتا ہے تو اس کا تعلیم اس کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے لیکن اگر کسی لڑکی نے علم حاصل کیا تعلیم حاصل کی تو گویا کہ وہ پورے خاندان کو اپنے علم سے منور کرتی رہتی ہے سرانچہ مولانا کا اس سلسلے میں ان کا نظریہ بہت ہی قابل تعریف تھا مولانا رحمت اللہ علیہ دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین مولانا کے درجات کو بلند فرمائے مولانا دینی تعلیم کے بہت ہی شوقین تھے میں جب مولانا کے کمرے میں جاتا تو میں نے مولانا کو خود دیکھا کہ مولانا کی کتنی زبان پر پکڑ رکھتے تھے ایک تو مولانا عربی عدب سے انہوں نے خضیلت کی ہی تھی دوسرے مولانا مائت میں بہت پکڑ رکھتے تھے اور مولانا کی انگلیس اس بھی میں نے دیکھا کیونکہ میں کمرے میں جاتا اور دیر دیر تک بیٹھا رہتا تھا مولانا ٹائم صاحب انڈیا اکثر میں نے دیکھا کہ وہ پڑھتے تھے اور انگریزی میں بڑی اچھی پکڑ رکھتے تھے اسی طریقے سے مولانا فارسی میں بڑی مہارت تھی میں نے دیکھا کہ مولانا کو جب کوئی لفظ کا معنی تلاش کرنا ہوتا تو وہ ایسی لکشنری رکھے ہوئے تھے کہ عربی سے ڈائریکٹ فارسی میں اس کا معنی دیکھتے یا فارسی سے ڈائریکٹ اس کا عربی دیکھتے اللہ تعالی نے مولانا کو بڑی خوبیوں سے نوازہ تھا اللہ تعالی نے مولانا کو عربی اردو اسی طریقے سے ہندی میں بھی مولانا معلومات رکھتے تھے اور مولانا آخر دم تک عربی زبان کے لئے دار اللہ ندو علماء کو نہیں چھوڑا حالانکہ مولانا کے بڑے بھائی مولانا دو بھائی تھے ان کے بڑے بھائی وہ سرکاری ٹیچر تھے انہوں نے ایک موقع پر مولانا سے کہا کہ ایک جگہ سرکاری ٹیچر بننے کا موقع بہت بڑا سنہرہ موقع ہے اگر آپ کہیں تو وہاں پہ آپ کو بہائی سرکاری ٹیچر کے تقرر کر دیا جائے لیکن مولانا نے کہا کہ نہیں مجھے عربی زبان پسند مجھے دینی تعلیم پسند اور میدار ندوت العلماء کو نہیں چھوڑ سکتا حالانکہ وہ سرکاری نوکری تھی اور سیلری بہت زیادہ سرکاری نوکری میں ہوا کرتی ہے جبکہ مدارس کی تنخواہ بہت کم ہوتی ہے اور بڑی مشکل ہی سے اس مہنگائی کے دور میں گھر کا خرچ چل سکتا ہے لیکن مولانا نے اس کی فکر نہیں کی انہوں نے دنیا کو ترجیح نہیں دیا بلکہ مولانا کی سوچ یہ تھی کہ اسلام جو دین حق ہے اس کا علم بلند کیا جائے اس تعلیم کو عام کیا جائے مولانا کی یہ سوچ بڑی اچھی تھی ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العالمین مولانا کی یہ جو اچھی سوچ تھی اچھی فکر تھی اور اسلام کے تعلق مولانا جو سوچتے تھے دین تعلیم کو جو مولانا پہلانے کے لئے بچپن سے گاؤں سے نکلے اور آخیر میں جب آپ کا آخری وقت آیا تب آپ لقنو سے اپنے گاؤں گئے اور چند ہی دنوں کو جنت الفردوس میں علی مقام عطا فرمائے اور اسی طریقے سے پسماندگان کو سبر جمیل عطا فرمائے آپ کے شاگردوں کو سبر جمیل عطا فرمائے اور ہم سب کو مولانا کو اپنی دعاوں میں یاد رہنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين